بسم اللہ الرحمن الرحیم منگول عثمانی غزنمی عبدالی مغل سبی کی فتوحات مان پڑنے والی ہیں معلوم پڑتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں سری نگر اور پلواما میں شادیانیں بج رہوں گے اور اس پہ ہمارے لیڈرز دبنگ لیڈرز کے جو بیانات ہوتے ہیں اور ولولانگیز ٹویٹس ہوتے ہیں وہ پڑھ کر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سورج مغرب کے آگوش میں بھی نہ جانے پائے گا جب مشرق میں تاریخ رقم ہو چکی ہوگی اور معلوم پڑتا ہے کہ آج شام سے قبل ہی لال قلعہ پر سبز حلالی پرچم لہرانہ نوشتہ ایک دیوار ہے اب سوال اٹھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کریں گے اپنی ویڈیو میں یہ کریں گے وہ کریں گے سارا تو عرض یہ ہے کہ ہم یہی کر سکتے ہیں یہی ہمارا منیمم اور میکسیمم ہے جو ہم ایزا نیشن کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈرز کو اپنی قوم کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے فرائض کی طرح ایک فرض ایک کرز کشمیر بھی ہم پر واجب ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو ہم اس تڑک کو دلوں میں زندہ رکھ سکتے ہیں ہماری اسی کوشش کے تحت آج ہمارے ساتھ جناب احتشام الباری صاحب موجود ہیں کشمیر کو لے کر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم نے آج تک کیا کیا ہے ہماری خامیاں کیا ہیں اور آگے ہمیں کیا کرنے ہیں ان سب چیزوں پر احتشام صاحب سے بات ہوگی تو احتشام صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کشمیر متحدہ ہندوستان کی باقی ریاستوں کی طرح ازاد ریاست تھا پھر یہ تنازہ کیسے بن گیا کشمیر کا تنازہ اس وقت شروع ہوا جب پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا اور جو ریڈ کلف ایوار تھا اس کی حد بندی جو بددیانتی تھی اس کی وجہ سے کہ گرداسپور کا جو علاقہ تھا وہ اس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے کشمیر تاک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی تو وہ راستہ جو تھا مطلب وہ جو شہر تھا زیلہ تھا وہ انڈیا میں شامل کر دیا گیا جس کی وجہ سے آج بطلب ستر بہتر سالو بعد بھی ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا میں اٹھا تو سکے ہیں لیکن اس کا کوئی مصبت جو حل ہے جو پہل ہوئے ہیں وہ کوئی سامنے نہیں مطلب یہ بیج اسی نے بھویا تھا بلکل یہ بیج اسی نہیں بھویا تھا اور وہ ہی اب انگریز جو ہیں برطانیہ والے اس کو حل کرنے میں بلکل بھی مطلب ان کی تو پالیس یہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول ہاں تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو سیچویشن انہوں نے کریئٹ کی تھی اٹھارہ سو ستاون کے بعد ابھی بھی وہی کوشش ان کے جاری ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر مطلب سر آپ کوئنٹ آ گیا کہ یہ کشمیر تنازہ بنا نہیں بنایا گیا ہے ملکل ٹھیک ہے سر جی تو سر یہ بات تو ہوگی کہ یہ تنازہ بنا دیا گیا اب اس کے بعد نائنٹی پرسنٹ وہاں پر عبادی مسلمانوں کی ہے پھر اس کے علاوہ یہ علاقے وہ ریاست شامل ہونا چاہتی تھی پاکستان میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی ہم پر یہ ضروری تھا کہ ہم وہ کشمیر کا جو مسئلہ وہ حل کروائیں وہ ان کی کشمیریوں کی رائے کے مطابق تو آج تک ستر بہتر سال ہو چکے ہیں جو کیا کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے پبلک کی طرف سے ریاست کی طرف سے جب انیس سو اٹالیس میں مطلب پاکستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں ڈال دی تھی تو ایک جو حصہ تھا وہ مجاہدین کے ساتھ پاک فوج نے مل کر آزاد کروا لیا تھا چیزے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں جو باقی حصہ تھا اس کے لئے جو ہمارا انگریز کمانڈر انچیف تھا وہ پیچھے ہٹ گیا مطلب اس نے کوئی اچھا ریسپانس نہیں دیا قید عظم کو تو قید عظم کی رہلت کے بعد یہ جو مسئلہ تھا یہ کھٹائی میں ہی پڑ گیا اس کے بعد ایک موقع میں ملا تھا انیس سو سٹھ میں جب بھارت اور چین کی جنگ ہو رہی تھی بھارت کو بہت بوری طرح شکست ہوئی تھی وہ ہمارے پاس ایک بوری طرح مطلب ادھر انگریز تھا وہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر پر اپنی فوج کشی کریں اور اس کو اپنا جو علاقہ بنا لیں لیکن ہم نے وہ موقع جانے دیا تو اس میں ریاست پاکستان کا جو کردار ہے وہ جیسا ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ ویسا ہوا نہیں تو مطلب پاکستان کا جو کردار ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بہتر ہوا ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے پیچھے بھی ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں مطلب کہتے ہیں کہ پاکستان اور جو انڈیا تھے وہ کشمیر کے حل کے لیے مطلب مل کر بیٹھے تھے اس کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے مطلب وہ ناکام ہوئے وہ ختم ہو گیا مطلب سر سوال یہ ہے کہ جب بھارت سال سے کو مان ہی نہیں رہا وہ اس طرف آ ہی نہیں رہا مذاقرات کا مطلب وہ سین ہی نہیں ہے ہم نے ریسنٹلی دیکھا آرمینیا اور آزربائیجان کا بالکل ان کا آخر میں مذاقرات پہ حال ہوئے لیکن پہلے آپ کو مغرور کی دشمن کی کمر توڑنا پڑ دیا یہ ضروری نہیں تھا ریاست کے لیے کہ ایٹ لیسٹ انہیں کچھ زخم تو دیے جاتے کہ وہ مذاقرات کی میز تکاتے جی اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان ہے ویسی پاکستان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کیونکہ اگر جنگ لگتی ہے تو پاکستان کے پاس زیادہ نہیں تو تیس دن کے لیے ہیں وسائل اس کے بعد پاکستان کے پاس ایسا کچھ دن نہیں ہے تو جنگ اگر لگے جنگ بڑھ جائے آگے تو تیس دن کے بعد پاکستان کے پاس کیا ہوگا پاکستان کے پاس تو اپنے پانیوں پر بھی کنٹرول نہیں ہے تو اس کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں ایک اچھی معیشت درکار ہوتی ہے پھر بزورے مطلب بازو مطلب ہم کسی کو قسط بھی دے سکتے ہیں جب ہماری معیشت اچھی ہوگی ایکنومکل ہم سٹرونگ ہوں گے تو پھر ہم کہیں جا کے کشمیر کو بزورے بازو حاصل کر سکیں گے کیونکہ اس کا اس کا جو حل بہترین حل لینا وہ یہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے سر سر یہ بتائیں کہ جو آج تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہو سکا اس میں ہماری خامیاں تھی یا ہمارا دشمن زیادہ طاقتور تھا چلاک تھا اور دوسری بات یہ ہے اب حالات جس نحج پر پہنچ چکے ہیں آپ اپنے پوائنٹ آف ویو چاہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس مسئلہ کا حال کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے پاکستان کی حکم تملی کیا ہونا چاہیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خامیاں بھی بہت تھیں اور دوسرا پاکستان کا دشمن تھا وہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھا کیونکہ اس میں ایسا ہوا ہے کہ جب بھی ہم قوام متحدہ میں قراردار لے کر جاتے ہیں تو ہمارے جو دوست ممالک مسلم ممالک ہیں وہ ہی ہمارے خلاف اس کو مطلب ووٹ دیتے ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں پھر دوسرا جو ہے روس ہے وہ ہماری قراردادوں کو ویٹو کر دیتا ہے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں مسئلہ کشمیر کا حل مطلب جو ہے وہ ہو پائے گا یہ حل یا نہیں ہو پائے گا تو اس بابت میں ارز کرتا ہوں کہ بلکہ میری تجویز یہی ہے یا میں سوچتا ہوں یہی ہوں خیال میرا ہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے اس وقت وہ فیفت جنریشن وار جو ہے یعنی جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے اس کے ذریعے ممکن ہے کیونکہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ اس سے بدلی جا سکتی ہے اور انڈیا بھی یہی کر رہا ہے اور پاکستان بھی جو ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے کہ فیفت جنریشن وار اس کا ہر جگہ چرچ ہے لیکن فیفت جنریشن جو وار ہے اس کے ذریعے بعض خیال یہ بھی ذہن بھی آتا ہے کہ جو ہماری یہ ایک سوچ ہے اس کے ذریعے مطلب ہم لوگوں کی سوچ تو ڈیویلپ کر سکتے ہیں یا پوری دنیا کو کشمیر کے مسئلے سے آگاہ تو کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے ذریعے ہم کشمیر پر قبضہ کر سکتے ہیں یا کشمیر کا مسئلہ اس سے کے ذریعے حل ہو سکتا ہے لیکن ایک وہ محول صرف بان سکتا ہے ایک محول بان سکتا ہے آپ مجھے دو چار جملہ میں بتا دیں کشمیر کا فائنل آخری حل کیا ہے کشمیر کا جو فائنل حل لینا ہے وہ میرے خیال میں ٹیبل ٹاک ہی ہو سکتا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کیونکہ ہم جنگ کرتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر سالسی کرتا ہے کوئی تو وہ انڈیا مانتا نہیں ہے پھر اگر کوئی ملک ہماری لابی کرتا ہے تو وہ قرار دادہ قوام متحدہ میں جا کر ویٹو کروا دیتے ہیں یا پھر اس کے خلاف دلوا دیتے ہیں تو مذاکرات جو ہے وہ خالص نیت سے دونوں طرفوں سے کیے جائیں وہ اس صورت میں ممکن ہے جب وہاں پہ بھی ایک نیت والا حکمران آئے اور ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ قابل لوگ آگے آئیں اور ان مذاکرات کو اس نیت سے کریں کہ اس کا جو بہترین حل ہے مسئلہ کشمیر کا وہ ممکن ہوتا ہے آپ نے احتشام صاحب کی گفتگو سنی ان کے ویوز سنیں انہوں نے جو سجیشنز دیں آپ نے وہ سنی مجھے اشفاق آمد مرہوم ان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں جپان میں ایک جپانی سے میں نے سوال کیا کہ انسانی تاریخ میں ایٹم بم صرف ایک بار انسانوں پر گرایا گیا اور وہ امریکہ نے جپانیوں پر گرایا تو وہ کہتے ہیں آپ انہیں گالی نہیں دیتے آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ انہیں برا کہیں آپ ان کی برائیاں کریں آپ ان کے خلاف جلوس نکالیں نارے لگائیں ریلیاں نکالیں تو وہ جپانی نے بڑا مزہ دار جواب دیا وہ کہتا کہ بلکل ہم زاہر ہے انہوں نے ہماری نسلیں تباہ کر دیا آج تکہ ہماری اباہج نسلیں پیدا ہو رہی ہیں صرف ایٹمی اثرات کی وجہ سے لیکن ہم نے بدلہ لیا ہے وہ کہتا ہے آج وائٹ ہاؤس میں پینا سونک کا ٹی وی ہے اگر پینا سونک کے لگی ہوئی ہے تو یہ ہے ہمارا بدلہ یہ ہے ہمارا اس نے کہا یہ ہے ہمارا بدلہ کہ آج ہم نے امریکہ کو اس طرح عام گھٹوں پر لے کر آئے ہیں آج ہمیں دیکھنا ہے ایزا پاکستانی نیشن ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے نعرے یہ جلسے جلوس ریلیاں درنے زارے جہتی کشمیر ہم نے ہمیشہ کشمیریوں کو ٹرپ کی بتی کے پیچھ لگا کے رکھا ہے کہ ہم ان کی ہمیشہ سیاسی سفارتی مدد جاری رکھیں گے ہم ان کی حمایت عظم کا یادہ کرتے ہیں یہ ہم آخری اس سے کب نکلیں گے ہم خود کو اس فرید سے کب نکالیں گے اور کشمیریوں کو ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کب چھوڑیں گے ہم اقدامات کب کریں گے فیصلہ مجھے کرنا ہے آپ کو کرنا ہے ہمارے منتخب نمائندوں کو کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ